میڈیا گروپ کی اس خاص پرسطی میں آپ کا سواگت ہے اس وقت ہمارے سنستان میں جو مہمان ہے وہ کسی پرچے کے محتاج نہیں بندلخن کی راجنیتی کے اگر بات کریں تو کور باشا سنگھ کا ایک نام نکل کر آتا ہے ہمیر پورجی لے کے مودہا سے چار بار ویدھائے کر رہے اور کیبنیٹ میں اتر پردیش کی ویدھان سبا میں کیبنیٹ منتری رہے کور باشا سنگھ اگر بندلخن کی راجنیتی کے بات کریں تو ایک لمبا سمیں اس راجنیتی پردیش شہر تر پردیش کی خاص کر کی راجنیتی سے لمبا سمبند رکھتے ہیں کور صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کے کور صاحب پرشن کی شروعات آج اسی سے کرتے ہیں جس کے دورے کو لے کر آج آپ 36 گرد پہنچے ہیں ایک نام نکل کے آتا ہے پرتھک بندلخن کی مانگ کا دوہزار ایک میں یہ شروعات ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے ایک انصاف سینہ کر کے بندلخنڈے سے آپ سے انہا بلائی تھی اس کو لے کر کیا سوچ کر یہ سنگرس دوہزار ایک سے شروع کیا اور اس کے پیچھے کے کارن کیا ہے میں آپ کو بڑا سنچھت بتا دوں جب آجادی امنوں کو ملی اور بھارتی سنگ میں ہمارے بندلخنڈے کے راجہ اور جاگیردار اپنی جاگیر اور ریاستوں کا بلے کر رہے تھے تو انہوں نے بھارت سرکار کی تدکالی نے گرہ منتری سرگی بھائی پٹیل جی سے بسیس طور پر ایک میٹنگ کی اور بتایا کہ راست کی بیاپک ہم اپنے راجہ اور جاگیر کا بھارتی سنگ میں بلے کر رہے ہیں پر ہماری بھاسہ لگ ہے ہماری پرمپرہیں لگ ہیں ہمارا رہن سیندھ لگ ہیں ہماری سمسچائیں لگ ہیں ہماری بھوگولے کے استیتیہ لگ ہیں ہمارے سبھی راجیوں کو اور جاگیروں کو ملا کے ایک الگ راج بنا دیا جائے وہ ایگریمنٹ کی کوپی ابھی میں جاوید بھائی سے بولوں گا وہ آپ کو دیں گے اس کے تحت پر بند پردیس نام کے ایک راجے کا گھٹھن ہوا نو گاں اس کی راجدانی بنیں سوالگی کامتہ پرساز ساکسینہ اس کی مکہ منتری بنیں ان کا کارکال پورا ہوا دوسرے کارکال میں سوالگی گووین نرائن سنگھ مکہ منتری رہے اس کے بعد وہ راج توڑ کر کے بڑا حصہ مرد پردیس میں اور چھوٹا حصہ بندیل خند میں مرج کر دیا گیا ہمارے یہاں ہیرہ ہے ہمارے یہاں یورینیم ہے ہمارے یہاں لوہا ہے چونہ ہے ڈولو مائٹ ہے راک فارس پیٹ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کی بات لگ وقت بتیس لاکھ لوگ پلائن کر گئے روجگار کی تلاس میں ہمارے پاس درلپ بند سمپدہ ہے ہمارے پاس ساگون ہے للی تور کے بار میں چندن کا جنگل ہے سیسم ہے خجرہا چترکوٹ اورچھا چندیری جیسے پرٹا کے ستھلو سپر سے دیتیر سے ستھان ہے دو سو چالیس ایسی درلپ جڑی بوٹیوں کا ہم لوگوں کے ہم بھنڈار ہے اتراکھنڈ کے ہیلتھ کی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ میرے مطر ہیں ڈاکٹر رام بیہاری تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں وہ صدی پائی جاتی ہے کال میک کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پندر لاکھ روپے کلو تک جاتی ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے کھنیج ہے بالو ہے اس کے باوجود آجادی کے بعد ہم لوگوں کو ہمارا جو حق ہے وہ نہیں ملا اس لئے ہم لگا تار اپنے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اکیس ستمبر دوہجار ایک میں ہم لوگوں نے مندل کھنڈن صاحب سے نہ کی استحاب نہ کی اور لوگ تانترک ڈھنگ سے اپنے راج کے لیے برابر ہم لوگوں نے سنگرز کیا اور میں آپ کو ایک جانکاری دوں جو تیلنگانہ کی مکہ منتری ہیں ماننی چند سیخر راو جو تیلنگانہ راست سے سمیتی چلاتے ہیں ان سے میرا اچھا پرچہ ہے اب بات کریں گے بتا دیں گے ہم لوگوں نے سات سات مل کے کارکن کیے ہم لوگوں کا پانچ لوگوں کا ایک سنگرز تھا انصاب سے نہ تیلنگانہ راستہ سمیتی چودری عجید سنگی کا لوگ دل حرید پردیس کی بات کرتی تھی پولیسہ کا کو ڈرگو اور مہاراست کا بھی دربا دلی کی جنتر منتر سے لے کے سب جگہ جہاں جو ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے اندولن چلایا اور مجھے ابھی بھی پورا بسواس ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نکٹ بھاوش میں بندیل خند راجی کا نرمار ہوگا یہ تو ہماری آرثک سمپنتہ کی بات ہوئی ہے اگر آپ ہماری سانسکر بیراسط کو تولنا چاہیں گے تو رامائر کو لکھنے والے پندک گو سوامی تلسیداز بندیل خند کے تھے راست کبھی میتلی سرنگوپت بندیل خند کے تھے گیتکار اندیور بندیل خند کے حاکی کا جادوگر دھیانچند بندیل خند کا تھا آلہ اودل سے لے کے مہارات چھتہ سال رانی درگاوٹی سے لے کر کے جلکاری کورن تک رانی لکشوی بھائی تک اور جب آجادی کی لڑائی چلی تو دیوان ستوگن سنگھ سوامی برہمانن سوامی پرمانن کہ سب انگریزوں سے لڑے کالا پانی تک گئے دیش کے لیے ہم لوگوں نے ہمیشہ آنگے برچر کر کے یوگدان دیا آج ہم بھی اپنے لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں آجادی کی چھوہتر ورس بیت جانے کے بعد کہ بندیل خند کو الگ راج بنا کر کہ جو ہم بندیل خندیوں کا جو گورہ ہوئے سمبان اس کو لٹھائے جائے بندیل خند کی یہ جو لڑائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک پہنچی حالانکہ چھ میں نے پہلے ہی اتر پردیش کے مکہ پنتری یوگی آدیت تینات نے بندیل خند وکاس بورڈ کی ستھاپنا کئی کیا لگتا ہے یہ آپ کے پرتھر بندیل خند کو لے کر ایک اچھا قدم ہے کہ آپ کی مانگیں پوری ہونے جا رہی ہیں یا پرتھر بندیل خند کی اور بڑھتا وقت کچھ لاب نہیں ملنے والا ہے اور دیرے دیرے ہم کرم بدھر ڈھنگ سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں جب میں اتر پردیش سرکار کا کیمنٹ منتری تھا تو ہم لوگوں نے اتر پردیش کی بدان سوا سے پرتھر بندیل خند راجی کا پرستاؤ پاس کروا کر کی بھیجوایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بدان سوا کی کارروائی میں مل جائے گا کن سرکار کے پاس گیا تھا اور ہمیں پورا بسواہ سے چوبے جی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نکٹ باوٹس میں بندیل خند راج بنے گا اس میں دیش کا بھی بلا ہے اور بندیل خند واسیوں کا بھی بلا ہے آج ہم لوگ سوہم سنڈکشن کی تلاس میں گھوم رہے ہیں راج بننے کے بعد ہم لوگ اتنے سچم ہو جائیں گے کہ بپتی کے سامنے دیش کے بانکی راجیوں کی پردیشوں کی مدد کر سکیں گے اور کیندر کی پرگتی میں یوگدان کر سکیں گے اور سب کچھ ہم لوگ مانگ رہے ہیں کل ملا کر اگر ہم اتنے پردیش کی راجنیتی میں لنبا آپ کا سمجھ رہا ہے چار بار بیدھائک منتری منڈل میں آپ رہے ہیں یا ای سی سی میمبر رہے ہیں ورطمان پرستیتیوں میں اتنے پردیش خاص کر کی پچھلے دنے ہوئی کچھ گھٹناوں کو لے کر خاص کر کی جو ایک بچی بلاتکار کے بعد اس کی پریجنوں کی اس کی موت کے بعد اس کی دہا کو پریجنوں کی عزت کی بینہ جلا دیا گیا اس کے بعد راجنیتی پریدیش قانون ویستہ کو لے کے پوری دیش میں کہیں نہ کہیں ایک اتنے پردیش کی قانون ویستہ کے لے کے پرشنچین نے کھڑا ہوا آپ کو کیا لگتا ہے یہ گھٹنا ہے اس طرح کی یا اتکل ملا کر بات کریں اتنے پردیش کی راجنیتی کو یا قانون ویستہ کو ورطمان میں چل رہی قانون ویستہ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں دیکھیں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں مجھ سے پہلے میرے پریوار میں کوئی راجنیت میں نہیں تھا میرے پتا جی سینہ میں تھے ان کی بیسہ مستیتی میں ہتیہ ہو جانے کے کارا مجھے راجنیت میں آنا پڑا میں آج بھی کسان ہوں آج بھی میرا جو اپنا طریقہ ہے وہاں بندلخن میں لوگ بتا دیں گے پردیش میں میں اپنی جندگی میں پندرہ بار دل لی گیا ہوں جبکہ نیتہ بھاگتے ہی رہتے ہیں چمچہ گری مجھے بالکل پسند نہیں ہے نہ میں کسی سے چمچہ گری کرواتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں لکھنو میں تب ہی رہتا ہوں جب کوئی جن سماس سے آؤ جب کوئی اپیوگ ہو تو اتر پردیش دیش کی سب سے بڑی جن سنکھا والا راج ہے ہم نے جیون میں کبھی جاتی کی راجنیت نہیں کی کبھی دھر میں کی راجنیت نہیں کی میرے پتا جی اس جمانے کے سب سے بڑے صداروادی بیٹی تھے جب تتکال دیش آجاد ہویا تھا تب بھی ہم لوگ چھویا چھوٹ نہیں مانتے تھے ہماری چوکھٹ میں پتا جی کے جمانے سے جو روتا ہوا آیا وہ ہنستا ہوا لوٹ کرکی گیا بیٹیگت آج چھےپ لگانے کی میری اپنے کسی کی سہلی نہیں رہی لیکن میں کہہ سکتا ہوں جو ہماری سمسچہ ہے وہ کابھی پرسن اسی سے نکل رہا ہے اتر پردیش جن سنکھیا کے آدھار پر پاکستان سے بھی بڑا ہے اتنے بڑے راج کو سنچالت کرنا اور اس کی سبیوستہ بنا کر کے رکھنا عام لوگوں کی جناستہ برقرار رہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے سمبھو ہے اس لیے اگر اتر پردیش کو اتر پردیش بنانا ہے اور اتر پردیش کی جو لوگ نیتہ لوگ راج نیتک بھاسا میں بات کرتے ہیں اس کے لیے وہ تب ہی سنبھو ہے جب پوروانچل کو الگ راج بنا دیں اور بندیل کھن کو الگ راج بنا دیں باقی جو اتر پردیش رہے ہیں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے راج نیت کو بڑا نزدیک سے دیکھا میں کیابنٹ بنتی رہا ہوں کبھی بھی ملنے والوں کی میرے یہاں سوچی نہیں بنی آپ پتہ کر لو کبھی بھی میں نے پروٹوکال نہیں مانا جو بھی آئے سب کو کھانا کھلایا چٹھی لکھی پھون کیا کرایا دیا اور اس کے بعد جب سب سو گئے لگا کی بھیڑ جاتا ہے تو لوگ بتا دیں کہ میں جمین میں بچھائی چٹائی یا سو گیا ہر سال لگ بک سو ڈیڑھ سو گریب بہنوں کی سادھییں کرانا جس میں دلیت پچھڑی اگری سامان سب بھر کی لوگ رہتے ہیں کیونکہ میرے بیٹی نہیں ہے لگاتار کئی ہم لوگ ابھی ہم لوگوں نے ایک نہر سرمدان سے بنوائی آپ کو دکھائیں گے ایک کلومیٹر لنبی آپ جائیں گے مودہ میں لوگ بتا دیں گے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندیل خند کے لوگوں میں ارجہ بہت ہے اور راستگی پرگتی میں بہت بڑی بھومکہ کا نروان کر سکتے ہیں بسرتے اس چھیتر کے سواب مانی لوگوں کو کار کرنے کے لیے منچ ملے کوئی پروسان دینے والا ہو اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خوشالی کا سندیس گندیل خند پردیس اور جب تک بڑا راج جرائے گا کوئی بھی مخمندری اتر پردیس کے سارے جلوں کے ڈی ایم ایس بی کے نام نہیں بتا سکتا کون کون ہے اور دوسرا میں جو کہنا چاہے تو میرا جو اپنا ہوں میں انٹرمیڈیئر تک پڑھا ہوں کیونکہ میرے پتا جی کو تو سات اٹھ بھاس آیا آتی تھی پر وہ دربھاگ ہے کہ ان کی حتیہ کی بعد جس استیتی میں میں سنگرس کرتے ہوئے آنگے بڑھا تو میں جیدہ پڑھ نہیں پایا پر ساسنک دھانچہ چھوٹا اور سنبیدن سیل جمعہ دار ہونا چاہیے پہلے جیل میں جیلر ہوتا تھا آپ نے جیلہ دیچک بنا دیا لیکن جیل میں کوئی اچھی صبح وستہ اور پریورتن نہیں آیا بے وستہ میں پہلے یوپی میں ایک آئی جی ہوتا تھا آپ نے ڈی جی پی بنا دیا پھر آپ نے ڈھیر سارے ڈی جی پی بنا دیا سترکتہ آواز بجلینس پی ای سی پولیس ہوم گارڈ سی آئی ڈی لیکن اس سے اور گوتم بودنگر نوڑا میں بھی بیٹھے گا باکی سہروں میں بیٹھے گا تو اس سے پہلے جیلے میں ایک ڈی ایم ہوتا تھا سب دیکھتا تھا پھر آپ نے ڈی 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 لیکن نہ تو بھرستہ چار میں کمی آئی نہ جن سامسیاؤں کا طورت گتی سے نستاران ہوا تو کہیں نہ کہیں پرکٹیکلی آدمی لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک آنبھاؤس ہی گجرا ہوا آدمی چودھری چارنسنگ جو کسانوں کے لئے کر گیا کم پڑھا لکھا ہونے کے باو آج جو راجنید میں بہت بڑے بڑے چہرے ہیں اور کسان پریوار سے آئے وہ صاحب کسانوں کے لئے اتنا بہتر نہیں کر پا رہے ہیں تو اتر پردیس کی سمسیہ سوئن میں ہر سمسیہ کو آپ جوڑیں گے تو اس لئے یہ کیوں بڑا ہے بہت پردیس میں بیٹھا ہوا بیقتی ہے پانچ سال میں اس کا پورا وہ سمسیاں نہیں سمجھ پاتا تب تک ان کی بیدائی کا سمیں آ جاتا ہے اور بہو بیٹیوں کی تو سرکشہ ہونی چاہیے اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں ایک گھٹنا میں بتاتا ہوں بسنات پرتاب سنگھ مکھ منتری تھے ان کے سمیں مینپوری میں دہلی میں ایک نفس انگار ہوگا اور اس آدمی نے پترکاروں کو بلائیا کہ میں اتر پردیس کا مکھ منتری ہوں میں پردیس کے دویے کچلے لوگوں کو سرکشہ اور سنبان نہیں دے پایا میں اپنی نیتک جمعہ داری سرکار کرتا ہوں اور ستیفہ دے دی کتنا مہان ہے اس دیس کا جنبانہ سے اس کے بعد لوگوں کو لگا کی مکھ منتری اس کے لیے پتر چھوٹا دیر سویر وہ پردار منتری بن گیا آج جو سمسیہ وہ راجنیت کے چھتر میں ہیں ہم لوگ اپنے ماں باپ کو سنبان نہیں دے سکتے اپنے بجرگوں کو سنبان نہیں دے سکتے اپنے پریوار کے سدستوں کو فوج میں نہیں بھیج سکتے دوسرے کی سعادت پر ہم لوگ راجنیت کریں گے ہم لوگ اپنی اپیوکتہ نہیں بتا سکتے اپلبدی نہیں بتا سکتے جاتی اوہ در میں اٹھارہ سال بی جے پی میرا تین بار میں بی جے پی سے بیدائق رہا میں اس بات کی چونوتی دیتا ہوں کہ کوئی ڈھوڑ کے لائے بیان کی میں نے کسی مسلمان کے پکش میں بولا یا دھلک کے یا پچھڑے کے یا سمرسان میں بولا بیدائق کا کام اچھی سڑک بنانا اسپتال بنانا اسکول بنانا کافی صدہار ہو سکتے ہیں سمویدن سیل پرشاشن ہو سکتا ہے جھوڑ کے لوگوں سے کام ہو سکتا ہے بارتوان پرستیتیوں میں اگر آپ بات کریں کیا یو پی کی راجنیتی اتر پدیش کی یا دیش کی ہم بات کریں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ جاتیگت سمیہ کونوں پر ڈیپینڈ ہو گئی ہے حالانکہ جیسے کہ اب یہ حال فلال میں جو گھٹنائیں ہوئیں یا جس طرح کے راجنیتاؤں کے دیان نکل گیا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا اپنا جو انبوہ ہے کیونکہ میں بتایا ہے نا میں دیلی لکھنوں کی چکل لگاتا نہیں سب آل سے میں راجنیتک نہیں ہوں لمبے سمیہ تک یہ بخار ہے ایک چڑھا ہوا ہے بعد میں جواب میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو 99 پر ہی ٹیمپریچر آ جاتا ہے لمبے سمیہ پر دیش کی سیاست میں وہ بھی اکتی ٹھیک پائے گا میں ایک چونہ واسی بوٹ سے ہر گیا تھا اب میں جب دو سال بعد اس چھت میں گیا تو میں نے کہا کہ بھئی بن روج آپ کی پکڑ گئے ہوں گے بن گاؤں میں بھی پکڑ گئی ہوں اب آنگے بتاؤ کیا سمجھ سے آئے بولے صاحب کچھ بھی نہیں پکڑا گیا تو میں نے کہا جن لوگوں نے آپ سے کمنٹمنٹ کیا تھا ان کو جبور آپ گدے میں گھما دیئے ہوں گے جو ترگا بولے واد تک آئی نہیں تو میں جب یہ گھوسنا کر کے نیچے اترا تو ایک پرجا پتی ہمارا ایک برکر تھا اور ایک سونیل تھی باری میں نے دیکھا ان دونوں کی آنکھ میں آنسو ہے تو میں نے کہا کیا بات ہے بولہ صاحب آپ نہیں آتی تو چونہ واسی جاتی اب چونہ واسی میں بتا رہا ہوں کہ اس سمجھ ہم لوگ جب راج نیت میں میں تو کیانوی میں بدائک ہو گیا تھا یو پی میں سب سے کام عمر کا بیدائک ایک پون پانڈے تھا اس کے بعد میں تھا اترا کھڑنی بنا تھا سادھی نہیں ہوئی تھی میری تو بولے اب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نہ پکڑائیں گے ہم چناؤ یہ مطلب ایک کارکرساؤ کا اٹیجمنٹ ہوتا تھا نیتا کے ساتھ تب پیسہ نہیں بڑھتا تھا سراب نہیں بڑھتی تھی وہ جاتی کے بعد نہیں ہو تو میں نے ان سے کہا کہ یار بیٹا تم سمجھو پوری بات کندے پہ آتا رکھا دو انہوں کے اترتے ہوئے اسٹیج سے میں نے کہا میرے لئے کورسی مہتپون نہیں میرے لئے میری اپنی ساکھ مہتپون ہے میں چناؤ جیتنے کے لئے کوئی غلط بات نہیں بول سکتا اور بعد میں ایک بصیر الدین تھے وہ بھی ایماندار آدمی تھا وہ مجھے اسی بوٹ سے ہرا کے چناؤ بھی جیتا اور منتری بھی بنا تو اپنی اپنی جیسی آپ کی درستی ویسی آپ کی سرستی ہے کچھ لوگوں کے لئے کورسی سب کچھ ہے میں نو در سال سے کورسی سے باہر ہوں اور آپ بسواس مانی ہے ہم لوگوں کی پورو سمرات رہے ہیں راجہ رہے یا گیردار رہے ہیں میں مہراج راہ رام بکھ سنگھ کا بنسا جوں لیکن جیسے جیسے ہماری آنے والی پیڑھیوں کا چلتر گھٹا گیا دوسری کی ماں بہن بہو بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی نہیں سمجھا ہم لوگ سراب پینے لگے مانس کھانے لگے تو اسی طرح ہم لوگ ادھیکار گھٹ گیا آج ہم لوگ حل چلا لے لگے ٹھیکٹر چلا نہیں لگے تو اب ہم کو دوسرا جنی کیا دے سکتا ہے اس لیے ہم کو ہمیں سب یکتی اگر یہ سوتا رہے میں ہفتے میں ایک دن مون رہتا ہوں ہر اتوار کو اس لیے کہ اس ہفتے میں مجھ سے کون سا گلت کام ہو گیا ہو گیا تو اپنے اندر جھاک کر کی اس کام صدار کریں میں جس بیدان صاحبہ سے چھوناو جیتا رہا ہوں تھاکر بہت کم ہے ایک مسکرہ بیکاس کھانڈ ہے اس میں تو تھاکر دو تین کام میں چھوڑ کے ہے ہی نہیں کل ملا کر جس طرح سے جس طرح سے آپ نے بینا جاتی گت سمی کا نیجیتا خود کی چھوی جن سیوہ کو لے کر کس طرح سے ایک بولا جائے تو سما سیوہ آپ نے جس طرح سے کی کیا لگتا ہے ورطمان راجنیتی میں خاص کر کی ابھی ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اتر پردیش کا جو کانون آ رہا ہے خاص کر کی لف جہاد کے لے کر کافی سارے کانون آ رہے ہیں اس کو دیش میں کئی جگہ بیرود ہو رہا ہے اس کو لے کے گہر سارے ڈیویٹ پریچہ چرچہ پریچرچہ کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے کانون کی ضرورت ہے ورطمان پیٹ کی چنتہ ہونی چاہیئے پریوار کی چنتہ ہونی چاہیئے گریب کی بات ہونی چاہیئے کسان کی بات ہونی چاہیئے مجدور کی بات ہونی چاہیئے روجگار کی بکاس کی بات ہونی چاہیئے ہم بہت لمبے سمئے تک دھرم کے نام پر کسی کو بہت الجھا کر مجھے مجھے بات ہونی چاہیئے سب بتا دیں گے ایک روپیہ دہیج نہیں لیا سمسیاں نیتاؤں سے بات کہیں گے دہیج مت لو اور سب سے پہلے خود لیں گے سراب مد پیئے اور رات میں بیٹھ کے پینے پینا ہے تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو راجنہ تک چھتر میں لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں کرتہ پجاما پہننا جروری ہے میں تو پہنت ہی نہیں ہاتھ میں لانا جروری ہے ہم ہاتھ نہیں ملاتے مالہ نہیں پہنتے میڈیا میں بہت گنتی کے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک ساماجی کارکارتہ کے طور پر میں ساپیت ہوں ابھی میں لگنا ہوں میں تھا تو میں گیرہ بجے تک سو جاتا ہوں صبح اٹھتا ہوں چار بجے میں تو میں نے کہا بس میں اب کسی سے نہیں ملوں گا تو کیا کہا ہماری برکر کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں بیقتی کا نرمان اس کے سہیوگی کرتے ہیں ایک لڑکا بس صدیف ہے اس نے کہا بھائیہ ابھی پچھلی سرکار کے جو بڑے قدعا اور مندری تھے ان کے دروازے کوئی جھکنے نہیں جاتا آپ کی اوپر کتنی مہادیو کی قرپہ ہے کہ آپ نودس سال سے پیدل ہیں اور پردیس کے جانے مانے لوگ بیٹھیں آج کی رات آپ ہمارے لیے جاگ جائیے اور لوگ کس طرح کی لوگ ہیں میرے پاس دوسرے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں بھئی نیتہ جی نا راج نہ ہو جائیں جاو جاو سو رہے ہیں تو میں نے کہا یار تم ٹھیک کر رہے بولاؤ اور میں ڈیڑھ بجے رات تک لوگوں سے ملتا رہا تو میں اگر کچھ ہوں تو اس کے پیچھے ہمارے پاس ایسے لوگ رہے ہیں روپنا انترپاتھی جیسے لوگ جو میرا پردنے دیتا میں جہاں چناو لڑتا تھا وہاں سے گھر میرا بہت دور تھا میرا وہاں کوئی مکام نہیں تھا تو اگر میں نے ایک بجے کہہ دیا اور ڈیڑھ بجے میں پہنچا تو ان کو ڈاٹنے لگتا تھا آپ کے گھری ہے آپ نے دیکھا کیا بجا ہے میں ایک بھی کارکم کینسلنگ اور پورے لیٹر پیٹ سائن کیے ہوئے اس کے پار رکھے رہتے تھے کہ کسی کا کام ہو تو وہاں تک نہ بھاگنا پڑے اور اس آدمی نے اس کا کبھی دروپیوگ نہیں کیا تو ایسے لوگ بھی ہیں سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں بس آتا ہے آپ اس میں یہ مد دیکھئے کہ یہ کس جاتی کا ہے آپ اس کی گنڈ دیکھئے ابھی آپ کا جو سنگھرش ہے پرثک بندلخند کو لے کے یہ ٹوٹلی طرح پوری طرح سے گیر راج نیتک ہاں ہاں یہ بندلخند انصاف سے یہ ہمارا گیر راج نیتک ساماجک سنگھٹھان ہے اب مجھے اس بات پر گرب ہے کہ ہم لوگوں نے بیس اکیس بیائیام سالہوں کے ستھاپنا کروائی اور ہم کسی سے آپ تک چندہ نہیں لیے اس معاملے میں میں اتنے چنانو لڑا ہوں کوئی بیائپاری نہیں بتا سکتا کہ ہم نے ایک روپیہ لیا کسی سے اگر پرثک بندلخند بنتا ہے تو کیا یہ سمبھاؤنا ہے مانی جائیں کہ کور بہتشاہ سنگھ ایک نئی راج نیتک پارٹی کا گھڑھن کریں گے میں نے آپ سے بتایا نہیں کہ راج نیت میری سوق نہیں ہے مجبوری ہے اور اپنے لوگوں کو سمبھان و سرکشہ دلانے کے لیے اس کی ایک عوض ستہ ہے مولتا میں نے پیتا جی کی ہتیا کی بات بہت سنگھرس کا سمیسے میں گجرا ہوں بندل کھنڈ کے یوپی کے لوگ بتا دیں گے میں بندل کھنڈ کے کمجور اور گریب لوگوں کے آنسور آکروس کی اوپا جوں بسواس مانیے میرا سوہم کا کوئی جیوان نہیں میں اپنے لوگوں کے لیے جیتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہوں اور اسی لیے ہر قدم پر آنگے بڑھتا ہوں تو چوبے جی آپ یہ بھروسہ رکھئے کہ وہ دن بھی آئے گا کہ بندل کھنڈا لگ راج بنے گا لوگ کہتے ہیں کہ سائدہ آپ مکھ منتری بننا چاہتے ہیں میں یہ بھی آپ کی چینل کے مادیم سے کہہ سکتا ہوں کہ میری کوئی اس طرح کی مہتوہ کانچھانی جب میں منتری بھی بنا تو آپ بہن مایواتی جی سے پونچ سکتے ہیں میں نے کسی سے کوئی شپارس کروائی اور جیسا ان کے بارے میں لوگ دوست پر چار کرتے ہیں میں آج بھلے ہی اوپر والا جانتا ہوگا انہوں نے مجھ سے ایک روپیا نہیں لیا تھا ٹکٹ بھی دیا تھا اور بھلا کر کہ مجھے منتری بھی بنایا اور کام کرنے کی پوری آجادی دیا تو یہ راج نیتک چھتر میں کچھ پانے کے لیے نیتاؤں کا چرط اتنا گیر گیا ہے کہ ہم کب کس کو گالی دینے لگیں کب کس کو اچھا برا بتانے لگیں دیس کا ایک پرتیسار آدمی ایسا ہے جو نیتاؤں سے سیدھے جڑا ہے 99 پر سدی اکتی یہ وہ ہے جو ہم سن کر کے بتاتے ہیں بیچ والے لوگ اور اس پر بسواث کرتے ہیں اس لیے راج نیت میں جب تک چاپ لوس رہیں گے بھاٹ رہیں گے جاتی واد رہے گا دھرمکہ پٹ رہے گا عام آدمی کے سمسیاں اور عام آدمی کا کارنے پت سے باہر رہے گا تب تک میں نیتن جی کہہ سکتا ہوں کارنے پر بھلے ہی ہم کچھ بن جائیں حقیقت میں ہم کچھ نہیں بن پائیں گے آنگے بڑھنے کے لیے ہر بیقتی کا صحیح اور صدبھاونہ بیقتی کے لیے بہت عوصیق ہوتی ہے میں جس بدان صاحبہ سے چوناب جیتتا تھا وہ بھاری سنکھا میں مسلم لوگ ہیں اور مجھے بوٹ بھی نہیں دیتے تھے سلو میں جب میں باج پاسے لڑتا تھا پر جب وہ میرے ہاتھیں دے اور لگتا تھا کہ ان کا کار ٹھیک ہے اور جائے جیت تمہیں کرتا تھا آپ کی کل ملا کر چھوی ایک راجنیتی کیا لاوہ کر مانے تو ایک سماس سیوک اور لوگوں سے جڑا والے بیکتی کی رہی ہے حالی میں کل کے دن سمیدھان دیوز گجرا کیندر کی سرکار ہیں ٹریڈ یونین کی ہرتالے چلی کل ہی ہوئی لمبی چوڑی ہرتالے بینک کرمچاری کیندر پبلک کی سنوائی بینا جنتہ کی سنوائی بینا کئی سارے قانون لاد رہی ہے اس طرح کے بپکش کے حروف ہیں کل ملا کر دیش کی ورطمان استطیعی پورے اگر دیش کی بات کریں کہ ورطمان استطیعی میں راجنیتی ساماجی پریدرشیوں میں اور خاص کر جب سمیدھان دیوز کل گجرا ہے تو سمیدھان کی استطیعی اگر ہم آج کسی انویشن بات کرتے ہیں نئی جنریشن کیا سمیدھان کہاں تک سرکشی تھے اور اس کا کتنا پالن ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میچ فکس ہے جب ہم لوگ ستہ میں جب تک نید آئیں گے تو ہم لوگ کسانوں کی بات کریں گے بیروڑگاروں کی بات کریں گے بہن بیٹیوں کی آپ لوگ سرکشا کی بات کریں گے اور جب ہم ستہ میں آ جائیں گے ستہ داری دل بیپکش میں پہنچ جائے گا تو وہ بات کرے گا نئے نئے قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹی کا آپ کی پرتی بسواس ہو آپ کا شرط اتنا دہر ہو آپ نے اپنے لکش کی پرتی اور کیا بگڑ جائے گا اور کیا ملے گا اس کی آپ کبھی چنتہ نہ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بھی ہمارے دیکھیں ہم کو سنتالس میں آجادی ملی چین انچاس میں آجاد ہوگا ہے ہم سے چار گنا بڑی عرطی بے وستہ ہے انیس سو ورطالیس میں اجرائل کا جن ہوگا ہے اور وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں تو جیسے آج کوئی سمجھ سے آئے ہم کہہ دیں نہروں کے قارن ہیں تو میں سے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی آج ہم کرسی پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کرونوں لوگوں کی جناستہ ہے جنب سواسے بحمت ہماری پاس ہے لوگ ہم سے ایک اچھی سفل سرکار دیکھنا چاہتے ہیں میں ایک کیانبیو میں بدھائک تھا تو کالیان سینجی مکھ منتری تھے میں نے دیکھا گیرہ گیرہ وجہ ددس وجہ رات تک بدھان صبح چلتی تھی اور سنجیدگی کے ساتھ اس میں کسانوں کی مانگ گناہ کسانوں کی مانگ مہدوروں کی بیروجگاروں کی اس پر چرچہ ہوتی تھی ہم لوگ نئے نئے آئے تھی تو جو پرانے لوگ ہوتے تھے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ایسی بھجورگ ملے ہم نے ایسا ماؤل دیکھا آج بھی دھام صبح میں کوئی بیٹھنے ہی نہیں چاہتا ہر لوگ صبح میں کوئی بیٹھنے ہی نہیں چاہتا یہی ایک ایسا منچ ہے جو دیس کی لئے ہم لوگ جب سطح میں نہیں کوئی رہتا تو کہتا ہم لوگ پال لائیں گے جیسی سطح میں آیا تو لوگ پال غائب ہو گیا تو مجھے تو بڑا ایک تاجب لگتا ہے جس کے بعد بھی آدمی جیسے تمام آج کیندر کے بڑے نیتہ ہیں جنہوں نے جہانسی کی جن سوا میں یہ گھو سنا کی نیتن گھڑکری جی تھی مانی راجناس سنگھ جی تھی اما بھارتی جی تھی کہ کیندر میں اگر سرکار بنی مانی نالیندوندی پردان منتری بنے تو ہم لوگ بندل کھنڈلاج بنائیں گے آپ نہ کہتے کیا مجبوری تھی آپ کی اس کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں اس طرح کی نیتہ بھی کبھی اس دیس پہ تھے جن کی جاتی گب اٹھ نہیں تھا میں ایک بڑی میٹنگ میں بول رہا درہیلی میں تو ایک سلپ آئی کیرام جن بھوم پر لوگ آپ کے بیچار جاننا چاہتے ہیں میں نے اس کو سلپ کو جیم میں ڈال دیا اور میں اس پہ بولیں نیچے ادھرا تو بولے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھو پھلا بولا کتنی تعلیہیں ملی میں نے کہا تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو میرے پیتا جی میرے لیے کچھ مریادہیں چھوڑ کر کے گئے میں مرنے کے بعد پر ترلوک میں اگر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو سر جھوکا کے ان کے سامنے میں دیکھنے لائق بنا رہا ہوں دیس میرے لیے بہت بڑا کورسی میرے لیے بہت چھوٹی ہے میں نے کہا میں پرانہ ایام کرتا ہوں میں تراتک کرتا ہوں میں مدرائیں کرتا ہوں میں جلس تھم بن بدیا جانتا ہوں اور میں نے کہا اسور جانتا ہوگا میں ایک ایک ورث تک برمچر رہا ہوں لیکن میں نے کہا یہ بدیاپن بالی چیزیں نہیں ہیں یہ اہیڈ بالی چیزیں نہیں ہیں یہ سب اپنے میں من کی سانتی کے لیے کر رہا ہوں میں کونڈلنے کی ساتھ نہ کرتا ہوں میں سویم مریادہ پرسوکتم بھگوان رام کا بن ساجوں بھگوان ایک مندر میں نہیں رہتا وہ تو ہر آدمی کہ ہردہ میں ساری دنیا میں بیاب تھے یہ میرے باپ نے مجھے سے کھایا ارے بولے اتنا بڑی امانتہ اتنی بڑی رہ لی تھی دیکھو بولے ان کو کتنی تالیاں ملی ہم نے کہا مجھے کوئی تالی نہیں چاہیے میں کوئی بنیاں نہیں اتراجوں لے کے تولنے لگوں کہ میں پرافٹ میں کیوں لاؤس میں کرسی میرے لیے بلکل ماتنی رکھتی میں نے کہا جب مجھے لگے گا کہ اس سے میں جن سیوہ نہیں کر پاتا ہوں لوگ وہ دن بھی دیکھیں گے کہ میں اس کو چھوڑ کے چل دوں گا کرسی بہت چھوٹی اور دیس بہت بڑا ہے دیس کے نیتہ جس دن نتنجی اس چیز کو سمجھ جائیں گے ہم تو کار کرتا ہیں میں نیتہ ہو ہی نہیں لیکن کچھ چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے اپراکشہ بندن کو آئیے ہجاروں بہنیں راکھی بانتی مجھے کتنی بھی کیسی بھی محلہ ہو آپ دس بار پیار سے اس کو بہن بول دیجئے پیر چھوڑی دیکھیں آپ کو کیسے بھائی نہیں مانتی تو کہیں نہ کہیں اس دیس کو بچانے کے لیے راج نیتگو کا دوہرہ چرت سمات ہونا چاہیے کسی بھی بات کو میں نے آپ تک کوئی پتھر نہیں لگایا آپ دیکھ لیجئے تو کیا لوگ مجھے بھول گئے میں نے دیکھا ایک اس پر ڈیویٹ پہ اتنی پیڑا ہوئی مجھے کی ایک ستہ دہری دل کا بیدھائے کو سانسا دوتر پردیس میں جوتا لات کیول اتنی بات پر چل گیا کہ اس میں سے ایک کا پتھر پر نام تھا دوسرے کا تھا ہی نہیں ہمارے آمدہ آوان بنا ڈیڑھ سو کروڑ کی پریوڑنا تو چیپ انجینئر آیا بولا صاحب وہ ایک کالا بڑھ کا پتھر لگا رہے ہیں گھر مرے لوگوں کا پتھر لگا جاتا ہے میرا پیسہ دھوڑی لگا ہے لوگوں نے جو پیسہ دیا ہے سرکار کو راجس میں اس کا لگا ہے تو تم سب کا تو پیسہ نام لگا جنے جن کا پیسہ لگا سب کا پتھر لگا نہیں سکتے میں نے کہا سنو مجھے چمچہ گری بلکل پسند نہیں ہے تم کہا کہ اولے میں بلیا کھو میں کائیں کے بھی ہو آج کے بعد میرے چھتر میں آپ ایک بھی پتھر نہیں لگائیں گے لوگ مجھے بھول جیا مجھے اس کی کوئی چنتہ نہیں آلاو دل کو لوگ بھول گئے پھر ایک آگیا کہ صاحب ایک دس لاکھ کا گیڑ بنا دیا جا بڑا سندر پھلا سانسجی بھی دیکھ دینے بنایا میں نے کہا ہمارے آج جھوپڑی بنی ہوئی ہیں انہوں نے اٹھا گاجی آباد میں گیٹ اچھے لگتے ہیں اس میں کتنے ہنڈ پائپ لگ جائے گی بولے صاحب پہنٹالیس ہیار میں ایک ہنڈ پائپ لگتا ہے میں نے کہا دس لاکھ میں کتنے ہنڈ پائپ لگے اس میں کتنے گریب پریوار پانی پئے گا دوبارہ میں نے کہا تمہیں مجھے غلط سلائے نہ دینا مجھے کوئی گیٹ نہیں لگا تو جن پرد ندی جس دن یہ سمجھنے لگیں گے کہ بیدائک ندی اور سانسج ندی ہماری پتہ جی کی خود کی ندی نہیں یہ سماج کی ہے اس میں کمیسل لینا بند کر دیں گے میں تو اس اور کو ساکشی مان کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمام لوگوں کو سرکاری نوکرییاں دی اور اس اور مجھے ڈنڈپ کرے کسی سے ایک روپیا نہیں لیا کبھی اور ہر ورگ اور ہر جاتی کے لوگ رہے جب ہم یہ ماننے لگیں کہ سارا دیس ہمارا ہے ہم کو سب کے ساتھ نیائے کرنا ہے سب کے دوخ میں کھڑا ہونا سب کے ویسواس کی رکشہ کرنا ہے جیسے ہم سے لوگوں نے کہا آپ سرکاری سرکشہ مان لوں مانگ لو میں نے کہا میں نے ایسا کوئی پاپ نہیں کیا نہ مجھے آتا کسی نے کالا جہنڈا دکھایا ہے تو جن کو لگے گی ہم کو بڑا خاطرہ ہے وہ اپنا مانگنے میرے نیجی جوان رہتے ہیں میرے نیجی سرکشہ گارڈ ہیں وہ اپنا ایکسرسائج بھی کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے نیتنگ جی یہ سور ہمیشہ نیائے کرتا ہے آپ بسواس مانیں گے میں جب سے پیدا ہوا آت تک مجھے گیس نہیں بنی اب تک میرا سردرد نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں تو یہ سور تو نیائے کر رہا ہے راجنہ تک بدلے کی بھاونہ سے کتنے مقدمے لگائے گئے ہیں ہماری پر کتنی جانچے ہوں کیا ہوئے سب ختم ہو گئے تو ہمیشہ بھاوست کو دیکھ کے آدمی کو کام کرنا چاہئے کہ آنے والے کل میں لوگ ہم کو کس روپ میں لیں گے اور ہم کوسس کریں کہ جانے کے پہلے ہم درگند چھوڑ کے نہ جائیں سوگند چھوڑ کے جائیں کرسی کے لئے ہم کسی کو توڑے نہیں ہم جوڑ کر کے جائیں ایک بات میں آپ کو بتا کے اپنی بات سمجھ میرے چھکر میں ایک گاؤں ہے مانچہ ایک کیانوے میں پہلی بار بیدائک ہوا اور تب الگ الگ بود کھولتے تھی ایک بوٹ ملا مجھے تو دو لوگ موٹر سائیکل سے آئے بیری جن سپر کاریالے میں بولے صاحب ہم دونوں نے آپ کو بوٹ دیا میں مانچہ کا پردان جوگاد علی ہوں میں نے کہا تم دو میں بھی کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے بوٹ تو مجھے ایک ملا بولے صاحب وہاں آپ روڈ بنوا دیجئے میں نے کہا بھی مجھے جیادہ بوٹ جہاں سے ملے وہ ان گاؤں میں بنوا ہوں گا بادنے میں دیکھوں گا تو وہ اپنا باہر نکلا بولے صاحب میں تو اس لئے کہہ رہا تھا کہ حجرت مردن علی صاحب بابا کا عرص ہے میں نے کہا اندر آؤ کب ہے تو انہوں نے کہا ایک مہینے میں کہا جاؤ ایک مہینے کے اندر تمہارے یہاں روڈ بن جائے اور ایک مہینے کے اندر روڈ بنا میں نے چیف انجینئر سے بات کی دیکھو بھئی میں کم پڑھا لے خانونیوں نہیں ہم کانون میں بہت نہیں جانتا لیکن میرے بچن کی ایک ساکھ ہے لوگوں میں میں نے بولا ہے تو بولا ہے اور جب آپ میری ساکھ کی رکشہ کریں گے چونکہ میں جن کر لیانے کے لئے کام کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامان کی رکشہ کروں گا اور ایک مہینے میں وہاں روڈ بن کر کے تیار ہو گیا تو بہت سے کام آدمی کو اپنی من کی سانتی کے لئے کرنی چاہیے ہم بہت اچھے بیقتی نہیں بن سکتے تب بھی ایک سامانے بیقتی بن کر کے تو لوگوں میں رہ سکتے ہیں آج راج نیتیبیوں کی ساکھ کو گہرہ دھککہ لگا ہے ہمارے لئے کرسی ہی سب کل دے بھی اور آرد ہو گئی ہے تو اس ستی سے اگر آنے واپ سوچیں میرے من میں بڑی پیڑا ہوتی ہے بات جرور لمبی ہو رہی یہ مجھے لگتا ہے کہ سید مہاتمہ گاندی جندہ ہوتی ہے سردار بھلپ پٹیل جندہ ہوتی ہے اور یہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتی ہے کہ آجادی کے بعد ہمارے دیس میں جو ہو رہا ہے کتنی ان کو آتما گلانی ہوتی ہے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہماری بجورد کہتے ہیں کہ بھئیہ اس سے انگریجوں کا راج اچھا تھا جب پیاج سستی ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی بھاج پا میں تھے تو مار اقدم پیاج کی مالہ علا پہن کر کے ہم لوگ پردرسن کرتے تھے بحری سرکار دیکھ لے اب وہی پیاج پھر ساٹھ روپیہ کھلو ہے وہی ارار کی دال پھر سو روپیہ کی اوپر ہے وہی ڈیجل پیٹرول پھر میں گا تو میں مجاک میں کہہ دیتا ہوں کہ بیتال پھر سی اسی پیر پر آکے لٹک گیا ہے جہاں وہ لٹکا ہوگا تھا وہ بات الگ ہے کہ پرانا بکرم جا چکا ہے ایک نیا بکرم بیتال کو لے کر کے آئے گا تو وہ اس سے تھی ہے یہ تھے کمار باشا سنگھ اپنی بیباکی اور سابدہ گوئی سے انہوں نے ثابت کیا کہ بینا چھلکا پٹ کے بینا کسی جھوٹے لگا دے کے بینا کسی راجنیتک یا کسی جاتی بات کو سپورٹ کیے بغیر بھی سفل راجنیتک جیون جن سادہان کے بھی جن نائک بن کر جیا جا سکتا ہے اپنی بیباکی سے انہوں نے اپنی جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ ہم اس مادیم سے آپ تک پہنچانا چاہتے تھے کوئر صاحب آپ نے اپنا قیمتی سامنے میں دیا ہمارے سانستان میں اس کے لئے بہت 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 دردہ بات میں آپ کو